یہ جنوار ہمارے لڑ پڑے ہیں حقیقت میں یہ دونوں اور السلام علیکم گائیز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ ایک بھیڑ یار وہ ادھر گئی کھڑی ہے سامنے کھال میں تو اس کو واپس لانا ہے وہ بیچاری ہے بیمار یار اس کو پتہ نہیں اس کا پیٹ سارا خراب ہوا پڑا ہے اور ہم لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑا ہے تو وہ بہت زیادہ ادھر آگے نکل آئے تو اس کو یار واپس لے جانا ہے گھر کی جانے میں یہ آئی کھڑی ہے چلو بھائی بھاگو 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 یہ بیچاری بہت زیادہ کمزور ہو گئی اور بیمار ہو گئی ہے یار آپ جی بھاگ رہی ہے اپنے آپ ہی یہاں پر یار یہ ٹھیک رہے گی باقی جنوار بھی سامنے آ گئے ہیں تو اب یہ اتنی دور نہیں ہے بھیڑ یار واپس آ گئی ہے اپنی جگہ پر اور بھائی صاحب آج ہم لوگوں نے جنواروں کی جگہ چینج کا دی ہے بلکلی مکمل طور پر سارے جنواروں کی جگہ چینج کا دی ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی تفصیل سے بات آتا ہوں اوہ یار بچھڑا گائے کے ساتھ لڑ رہا ہے اور آئی تنک اس کو خراب کرے گا بھائی صاحب ایک تو بچھڑا درتا بھی نہیں اور میرے ساتھ بھی لڑتا ہے گائے بچھاری دار گئی ہے اور ادھر یہ کٹی بھی کھڑی ہے تو آئی تنک یہ ان لوگوں کو خراب کرے گا بھائی صاحب یہ بیس بیچاری شریف ہے بلکلی اور اب مجھ سے بھی ڈر رہی ہے یار یہ تو بچھڑا بھائی صاحب لڑتا ہے یہ دیکھو نا سامنے اب بھی تیار کھڑا ہے لڑنے کے لیے آپ یار لڑ تو نہیں رہے آپ بلکلی سکون سے کھڑے ہیں سب سے پہلے بات کہتے ہیں ان دو چھوٹی کٹیوں کی تو یہ ہوتی تھی یار یہاں پر آپ لوگ کو بھی پتہ ہی ہوگا یہ بیڑوں کے ساتھ یہاں پر ہوتی تھی ان لوگوں کی دو لکڑی ہیں کھڑی میں ہیں ایک یہ لکڑی اور ایک یہ لکڑی تو ان لوگوں کے درمیان جو کھڑی تھی وہ پتہ نہیں کہا گئی ہے اور ان کو یہاں پر باندھو دیا گیا ہے اس کھڑی کو پر پرانی پر اور یہ جو بچھرا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا وہ ادھر بینس والی جگہ پر تو اس کو بھی واپس اس جگہ پر ان چھوٹی کٹیوں کے ساتھ باندھیا گیا ہے اور اب اس بڑی بینس اس کی بات کر لیتے ہیں یہ ہوتی تھی ادھر ان تین گائیں والی جگہ پر یہ جو تین گائیں کھڑیاں نے ان کی جگہ پر ہوتی تھی یہ والی لکڑی تھی اس کی یہ جو سامنے والی گائیں بندی کھڑی ہے اور اس کی یہ والی کھلی ہوتی تھی یہاں پر ایسے تو یہ ایک ہوتی تھی اب تین گائیں اس کی اوپر باندھ گئی ہیں اب بات کرتے ہیں ان دو گائیں کی یہ والی اور یہ والی تو یہ والی ہوتی تھی یہاں پر یہ جو کھلی پڑیاں نے اس جگہ پر اب بات کرتے ہیں اس گائے کی اور وہ جو دوسری والی گائے کھڑی ہے اس کی تو یہ ہوتی تین دونوں بھائی صاحب اس کھلی پر اور یہ والی کھلی بھی اب بالکل ہی فارغ ہے یہ کٹی اور یہ جو بچھڑا ہے یہ ہوتے تھے اس جگہ پر یہاں پر اس جگہ پر آئی تھنگ ہوتے تھے اور اس جگہ سے کھلی ہٹا کر آئی تھنگ یہ ادھر آ گئی ہے اور یہ دونوں اب وہ یہاں پر بند گئے ہیں یہ تینوں کٹھے ہو گئے ہیں اوہ یار جی پھر سے لڑ پڑے ہیں بھائی صاحب یہ جنوار ہمارے لڑ پڑے ہیں حقیقت میں یہ دونوں اور آئی تھنگ ان کا معاملہ خراب ہوگا ان دونوں کو علاگوں کرنا پڑے گا تاب بھائی صاحب سیٹنگ ہوگی نہیں تو سیٹنگ نہیں ہوگی یہ والا جو ہے نا بڑا بھائی صاحب بد عادت ہے اوہ ارام کا ایک تو یہ بھائی صاحب ڈرتا بھی نہیں ہے سامنے لڑتا ہے ایک مجھے دیکھو اوہ یار یہ گائے بیچاری شریف ہے یہ گائے کو تنگ کرتا ہے اسی وجہ سے گ بھائی صاحب آج کل فل چڑتا ہے اور یہ دیکھو بھائی صاحب اس کا پیٹ فل بڑا ہوا ہے اور یہ موٹا بھی ہو رہا ہے بڑا کافی وزنی ہو گیا اس کا نام جو ہے نا کینگ ہے یہ کینگ ہے گائے بینسوں سے ہٹ کر آپ بڑھتے ہیں یار یہ ان بھیڑ بکریوں کی جانب ان کی سیٹنگ ہم لوگوں نے کیسے تبدیل کی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ جو دو ٹیرز تھے ان کی جگہ پر بھائی صاحب اب کوئی چیز نہیں ہے یہ جو دو ٹیرز ہیں ان کی اوپر بھائی صاحب بہت زیادہ کتا ہے یہ دیکھو اور بکری چھوٹی یہاں پر کھڑی ہے ٹانگ اندر گسائے ہوئے تو یہ بھی اس جگہ پر آ گئی ہے یہ جو دو چھوٹے مینڈے کھلے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ دونوں ہوتے تھے یہاں پر اس جگہ پر ایک ہوتا تھا اور دوسرا ہوتا تھا اس جگہ پر تو ان دونوں کی بھی جگہ تبدیل کار کے ادھر باندیا گیا ہے یہ جو سفید والا بکرہ ہے یہ ان بڑے مینڈوں کے ساتھ ہوتا تھا اور اب ان کے ساتھ آ گیا یہ بھی یہ کھائے گا میرے کپڑے یہ دیکھو اوے اوے نہ کھانا نہ کھائے یہ بڑے مطلب پیارے مانوس ہیں یہ جو دو چھوٹے مینڈے ہیں حقیقت خاص طور پر یہ بھائی بڑا پیارا اور کافی مانوس ہے یہ دیکھو ہاتھ اب کھائے گا نہیں اس کو کھلانے نہیں ہے میرے ہاتھ پہ پہلے بھی زخم ہے تو یہ اور زیادہ چبا دے گا کینگ بی بھائی ساں میرے ساتھ ساتھ واپس آ گیا جب میں اپنے کو جنوروں کا ویزر دینے آیا ہوں اور بینس بھائی سپدن کیوں بور رہی ہے ج دیکھو اس نے کان اٹھایا ہوا ہے حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کورا کرکا ڈار جا رکھا کیا اور اس کو جو انا آگ لگا دی گئی ہے اور دھوان دیکھو بھائی سے اوپر کی جانب کیسے جا رہا ہے اور یہ ایسے 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 وہ آگے پھرکل غیب ہو رہا ہے اچھا جہا رات کو ایک بات ہوئی ہے کہ یہ کتہ جو انا میرے ساتھ ہو باہر بیٹھا تھا کمرے سے میرے کمرے سے باہر اور اچانک سے اوپر سے کوئی اور کتہ آ گئی ہے بھائی س سور خوران کا اس نے عملہ کا دیا اس پر تو میں نے نا پھر اس کو بگایا اور یہ بھائی سب اور موہ کو بھی ڈار لا گیا بھائی سب حقیقت میں بہت بڑا کتہ آنے اسی وجہ سے اور اب یہ اس کو ہوا کوش نہیں ہے جار وہ اس کے اوپر آ کر چاڑ گیا لیکن میں نے بچا جیا ہے بلکل کوئی زخم نہ ہوا نہیں ہوا اس کو بلکل بھائی سب بچ گیا ہے فٹ فٹ ہے مرگی بھی بھائی سب اپنا جنوروں میں چار رہی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے اور یہ اپنا ہمیشہ ہی جنوروں میں رہتی ہے جار س سوچا ہوں کہ اس کے جو چوزے ہیں جنوروں کے پیروں کی نیچے کیوں نہیں آتے بھائی ہاں بھائی یہ بھی سامنے کو کھانے کی کوش کر رہی ہے لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جار اس کے چوزے بھائی سب جنوروں کے پیروں کی نیچے نہیں آتے پنجوں کی نیچے اگر یہ جو بین سے اکایا کھڑی ہے اگر اس کے نیچے کوئی آگے چوزا تو بلکل ہی چپ کر رہا جانا ہے سیدھی سی بات ہے لیکن یہ ہوتے چوستے نکل جاتے ہیں نہیں آتے نیچے پھر سے یار آپ لو چیک کرو گائے بیچاری کھا رہی ہے چارہ اور جی اوپر سے خراب کر رہا ہے بچھڑا ہے نا یہ بہت زیادہ خراب کر رہا ہے اس کو ادھر علاق باننا پڑے گا یہ کٹی کو نہیں خراب کر رہا ہے کیونکہ کٹی کی اور اس کی دوستی ہے بہت پہلے بھی یہ کٹ ہے اسی وجہ سے کٹی اور اس کی محبت ہے لیکن گائے کو بیچاری کو بہت زیادہ یہ خراب کر رہا ہے اوئی اوئی نہیں آنا میری طرف یہ بین سے اپنا کھڑی ہے سارے جنوروں سے علاق بلکل یہ اکیلی اور اد مریقی کا کام تو بھائی سب یہی ہے کہ سارا دن جنوروں کی کھلیوں میں گسرانا اور چارہ وغیرہ جو ہتا ہے نا سبز وہ کھاتی رہتی ہے اس کی چوزے بھی اس کھلی میں گسی ہوں کی تینوں کی تینوں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ تو اتر کر بھاگ رہی ہے اب پیچھے چوزے بھی نکل جائیں گے جب یہ بھاگے گی تو دیواروں کے ساتھ بھائی سب چک کر اوپلے ہی اوپلے ہیں جی آگے وہ اوپلے اوپلے اوپلوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں اور بلکل ہی آپس میں دوستی کے ساتھ ہیں کسی قسم کہن میں جگڑا نہیں ہے اور ادھر یہ جو پڑا ہے نا بھائی سب کچرہ اس نے آج بڑا خراب کے بہت زیادہ دھوان کیا ہے اس نے اور ابھی بیج جار رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تھوڑا تھوڑا یہ اس کو بلکل ہی آگ نہیں لگتی کیونکہ یہ ایسے ہوتا ہے اکٹھا اور اس میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس طرح یہ ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے ایسا ایسا یہ آگ سرکتی جائے گی اور یہ جلتا جائے گا یہ بیج میں تھوڑا رہا پڑا ہے تو شہد یہ آجو رات کو آگو بجھ جائے کیونکہ نمی وغیرہ پڑی تو شہد یہ بجھ جائے گی نہیں تو پتہ نہیں صبح میں دیکھیں گے کہ بجھتی ہے کہ نہیں یہ فیلال تو دھوان اٹھ رہا ہے گائے اور بچھڑے کو دیکھو وہ آبو بھی لڑ رہے ہیں میرے خیال سے وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گی یا پھر ان کے درمیان ایسا دوستی ہو جائے دیکھو آپ لڑ رہے ہیں اور یہ ادھر بچھڑا سامنے کھڑا ہے مل ملتان اور لاہور کا تو ملتان ہار گیا بھائی سب بڑی مشکل سے آ رہا ہے جا پہلے سو رن پر ایک بھی کٹ گی تو میں نے سوچا تو ہم لوگ نے سوچا شہد جی جائے گا لیکن جیتا نہیں بھائی سکتی میں نے نہیں سوچا باقی لڑکوں نے سوچا کیونکہ میں تو پی اصل دیکھتا بھی نہیں زوبان جا کر مجھے پتہ چلا کہ ملتان ہار گیا وہ بھی ایک رانس آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ہارا تو بڑی مشکل سے ٹھیک ہے نا باقی جار آج میں چاہش تنک چال کراچی کنگو اور پشاور ظلمی کا تو وہ بھی میں دیکھ نہیں رہا کیونکہ وہ بھائی بھائی سے میں نے پوچھا وہ دیکھ رہا ہے بھائی زلال ٹھیک ہے نا میں نہیں دیکھ رہا تو آپ جار پتن دیکھتے ہیں یہ والا میچ کون جیتا ہے اور آگے پھر دیکھیں گے کہ پی اصل کونوں جیتے گا باقی جاری سے لوگ میں میں نے آپ لوگ کو بتا تو دیا کہ آج کراچی کنگو ظلمی کا میچ ہے لیکن یہ والا ویلوگ آپ لوگ پتہ نہیں کب دیکھ رہے ہوگے کیونکہ تین چار ویلوگ کا میرے پ پاس بیکاپ ہے تو یہ شہد آپ لوگ تین چار دن بعد دیکھ رہے ہو تو اسی وجہ سے ٹینشن نہیں لے دی کیونکہ بیکاپ ہے تو یہ ویلوگ شہد کچھ بعد میں اپلوٹ ہوگا باقی جار آج جنوروں کی جنگہ وغیرہ چینج کی تھوڑی بہت لیکن میں تھا کالیج میں اسی وجہ سے ویلوگ میں نے آپ لوگ کو نہیں بتا سکا کہ کس طرح چینج کی لیکن بعد میں میں نے آپ لوگ کو آ کر بتا دی وہ جو بچھرا اور گانیاں وہ جار بہت زیادہ لڑے تھے تو ان کے بارے میں بھی کچھ کریں گی شہد بچھ بچھرا بیگ جا تو پھر سیٹنگ ٹھیک ہو جائے گی تو بس جان ملتے ہیں بہت زیادہ کس نے بھی رکھ ساتھ کس نے انداز میں میں دعا تب تمہیں اور آپ رہے ہیں اللہ کیب سو امان میں اللہ حافظ